اسلام علیکم ممی والیکم سلام بٹا اے اے چھپیت کیسی ہے باپ کی کچھ زیادہ اچھی نہیں حیدر سے کہو کہ شاہد نے جو دوا چکروں کے لیے دی اسے کوئی افاقہ نہیں ہو رہا ہیدر آفیس آنے کے لیے تیار ہو رہے ہیں ابھی آتے ہی ہوں گے آپ نے کو دوایی دے دیجئے اب تک دیکھو جا کسی ہے دیکھو جا کسی ہے ماں میں جا رہا ہوں آفیس اچھا بٹا آپ کی طبیت کیسی ہے زیادہ ٹھیک نہیں ہے مجھے لگتا ہے دوا سوٹ نہیں کر رہی ہے دل نشین نہیں ہے دل نشین موشرو میں ہے بیٹیاں ہو رہیں گے اسے کیا ہوا خیریت ہے بس مومنگ ہو رہے ہیں بیٹھو 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 بابرہ بارس وگر ہے تو لا دو بیٹھو 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 ایسا کرو زرہ شاہد کو کال کرو اور اسے کہو کلینک جہنے سے پہلے یہاں ہوتا با جائے جی امی ٹھیک ہو جائے شاہد شاہد کام ہوتی ہے ٹھیک 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 اپنے شاہد ہوا رہے سے دے ستی ہاں ہاں دے ستی میں تمہیں بھی ٹیسٹ لکھ کے دوں گا تم بھاپی کو لکھا جاؤ اور کروا کر آجا شاہد بیٹا اب تم ہم سے بھی پیسے بناوگے آرے کیا ہوگے آنٹی آپ صبح صبح میری کلاس کیوں نہیں رہی بھئی اس لیے کہ یہ تم ڈاکٹرز جو اتنے لمبے لمبے ٹیسٹ لکھ کے دے دیتے اب چلو میرے لیے تو ٹھیک ہے لیکن میری جوان جہان بہو کو اتنے ٹیسٹ لکھ کے دینے کے بجائے ساف ساف کیوں نہیں کہتے کہ آنٹی مبارک ہو آپ دادی بننے والی ہیں آرے کیا ہوا بیٹا کیا ہوا آنٹی بہت بہت مبارک ہو آپ دادی بننے والی ہیں ٹیسٹ تو صرف کنفرم کروانے کی یو شور ییس پھر بھی تم اپنی تسلی کے لیے ٹیسٹ کروا دیں اچھا بھئی ٹیسٹ کی ریپورٹس تو آتی رہیں گے لیکن تو واپسی میں مٹھائی ضرور لے کر آنا اور ہاں سارا کو بھی بتا دیں مہار رکھ جائیں سارا نائی آنٹی ابھی انہیں رہنے در ٹیسٹ میری لیبارٹری میں ہوگا جیسی ریپورٹ آئے گی سب سے پہلے میں آپ کو انفارم کروں گا اور ہاں یاد رکھیے گا ریزلٹ وہ ہی آئے گا جو میں نے اناؤنس کیا انشاءاللہ سارا میرے خیال میں لے جاؤ اس کے ٹیسٹ اور چیک اپ بغیرہ ہو جائے تو اچھا ہی ہے ہمت کرلو بیٹا جاؤ ہیدر کے ساتھ چلیں اور تم وہاں کیا کھڑے ہو آکے ماں کو پیار تو دو چلو اٹھو دلنشی بھی کیس آتے ہیں موسیقی 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 آپ بھی کھمار کرتی ہیں آپ اتنی بیمار تھیں اتنے ٹیسٹ ہوئے ہیں آپ کے کتے کمزور ہو گئی ہیں مجھے بتائے کیوں نہیں آپ نے اللہ نہ کرے جو میں بیمار ہوں بس تھوڑی کمزوری ہے چکر آ جاتے ہیں شاہد میں کہا آرام کریں تھا یہ اپنی حیدر اور دلنشی نظر نہیں آ رہے کہاں ہیں ملوک وہ دونوں میری ریپورٹس لینے گئے ہیں اوپس ماں کیسی ریپورٹس ارے بیٹا دونوں میاں بیوی باہر نکلے ہیں کسی کام سے گئے ہوں گے اب اتنی تفتیش کیا کرنی ارے دیکھنا میرا فون بج رہا ہے جلدی سے لانا یار ہلو ہاں شاہد بیٹا ہاں ہاں بولو آنٹی میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ میں ارجین بیٹسس پہ آپ کی بھاو کا ٹیسٹ کرواؤں گا وہ تو ٹھیک ہے لیکن خبر کیا ہے آپ کو بہت بہت مبارک ہو رہا ہے ارے بیٹس ارے بیٹا یہ تو بہت خوشی کی بات بتائی تم نے اللہ مبارک کرے تینکیو بیٹا اللہ تمہاری عمر دراز کرے خوش رہو جیتے رہو اوکے ارے بیٹا اللہ کا لاک لاک شکر ہے کہ اس نے یہ دن دکھایا تم دونوں امہ اببہ بننے والے ہو ماں ماں پلیز یہ مت کیجئے پلیز آپ بیٹھئے آپ اچھی طرح سے جانتی ہیں اگزرشن آپ کے لئے اچھی نہیں ہے ہاں ہاں میں ٹھیک ہوں اس کو تو تیکھو پیٹھا ادھر آجاو آرام کرو شاکر نہیں میں ٹھیک ہوں میں اپنے روم میں جا کے آرام کروں گی ان کے تو مزاج ہی نہیں ملتے خبردار جو میری بہو کو کسی نے کچھ کہا وہ بہت اچھی لڑکی ہے میری بہت خدمت کرتی ہے اللہ اللہ کر کے اس گھر پہ خدا کا کرم ہوا ہے ہم خوش ہیں اچھی اچھی خبریں آ رہی ہیں تم ہو کے بس اپنی اب یہ اپنی اجارہ داریاں اپنے گھر میں جا کے پوری کرو ماں آپ سارا کو کیوں ڈانٹ رہی ہیں دیکھیں نا بھائی میں نے کیا کہا ہے ارے پیٹا ڈانٹوں کیوں نہیں مجھے نہیں پسند ہے کہ شادی شدہ بیٹیاں ہمارے گھر میں آ کے اور اس میں انٹرفیئر کریں